سینٹرل پولیس آفیس میں ہونے والی صوبائی امنومان کانفرنس میں پنجاب کے تمام آرپیوز، ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی پیوز نے شرکت کی کانفرنس میں پولیس کی کارکردگی اور محروم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا آئی جی حاجی حبیب الرحمان نے پنجاب پولیس کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ افسران اور اہلکاروں کی آلہ کارکردگی کے باعث سنگین جرائیم میں خاطرخواہ کمی واقع ہوئی ہے منجاب پولیس نے ٹاپ ٹوئنٹی، ٹاپ ٹین اور بلیک بک کے ساڑھے چار ہزار سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا ہے فیفٹین پرسنٹ ہم ہمارے پاس ہوتا ہے یہ مارجن جو کرائم رائز ہوتا ہے ہر سال پپولیشن کے ساتھ ساتھ اور ان ایکٹیوٹیز کے ساتھ کرائم میں جو رائز ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ایک تو وہ رائز کو بھی اللہ تعالی نے مہربانی کی وہ رائز بھی کنٹرول ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریڈیکشن ہے ڈیکائٹی رابری ویڈ مرڈر کی یہ آپ کے سامنے ہے ٹو ہنڈرڈ سیمنٹی ون سے یہ کیسز ٹونڈرڈ ایلیون پہ گئے ہیں آئی جی پنجاب نے فیصلہ باد ڈویجن کی کارکردگی کو سراتے ہوئے آر پیو فیصلہ باد آفتاب چیمہ کو تعریفی سند جبکہ سی پیو بلال صدیق کی میانہ کو اڑھائی لاکھ روپے انعام اور تعریفی سند دی کانفرنس میں آر پیوز نے اپنے اپنے علاقوں میں جرائم پر کابو پانے کے حوالے سے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی جس پر انہوں نے تمام ازلا کی کارکردگی کی تعریف کی حاجی حبیب الرحمان نے آر پیو ملتان کو بینک دکیتیوں کے مزید ملزمان گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا کٹنیپی پر رینس ہے کرائیم میں سے کمی بھی اور الحمدللہ ایک موی اس وقت فیصلہ باد ایسا نہیں کلا پریس ہے جبکہ تک نہ ملا ایک سنگل ایفری چیس چلائے بہت سے ملزمان اسی جو بہت خطر نافتے ہیں پیوز نے مارے گئے گرفتار ہوئے ہمیں 32,000 موٹر سیکلز ہمیں امپورٹ کی ہیں یہ ایک ایک نمبر اور یہ تمام ایلیاز میں جب یہ کون کھا رہے ہیں کون کھا رہے ہیں سر یہ تمام ایلیاز میں جب کسی سافر ہے ڈسکر سے گلتا ہوں ہمیں کسی موٹر سیکلے نظر آ رہی ہوئے ہیں ہمیں بڑا کھوک ہوتا ہے اور یہ ساری ترائیمز پہ ہوتا ہے ہمارے اشتیانے تھے سر وہ کوئی گیارہ ہزار کے قریب تھے ہوتا تھا ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ ایک آٹمی ایس انفرمیشن دیتے ہیں meaning thereby کہ we will be having 17,000 انفرمیشن and for that we need 6 months to clear and verify those انفرمیشن ہمیں کونٹرز ہی نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو top 20 میں بھی ہمیں پیس میں سے ڈھارا ہوتا ہے سر اور top 10 میں سر 645 پکنے ہیں اور بلیک پک کے سر اگر آپ دیکھیں تو 19 پکنے سر زیادہ اثر این کا ہوگا ہے محرم الہرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے حاجی حویبو ریمان نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس، رضاکار، ایلیٹ فورس اور سپیشل برانچ کے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد ایلکار فرائز سر انجام دیں گے پنجاب پولیس نے سیکیورٹی کے پیش نظر پاک کوج کے ساٹھ یونٹس اور پنجاب رینجرز کے 35 یونٹس کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ محرم الہرام کے دوران کسی کو بھی شرنگیزی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی صوبے بھر میں چار سو کے قریب زاکرین کی زبان بندی کر دی گئی ہے کانفرنس کے آخر میں آئی جی پنجاب نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہوئے پولیس کے ایمیج کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں کیمرامین رزوان علی اور زامن عباس کے ساتھ زین العابدین سٹی فورٹی ٹو